اللہو 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 گل پیگانی کا ہے وہ بھی اسی دورے اسی دورے جدید کی اسی صدی کی شخصیت ہے جو مروم ہو چکے اب یہ ایک اور احساس ڈیولپ کرتے میں بتا رہے ہیں ایک طالب علم آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آئے گل پیگانی سے کہ اے مرجے وقت میں اپنے گھر کے سسلے میں ایک مشکل نموپتلا ہوں قرائے کا گھر تھا قرائے دینے کے لئے پیسے نہیں تھے طالب علم تھا کہنے لگا میں زمانے کے امام سے متصل ہونے کے لئے جمکران جانا چاہتا ہوں اور میں زمانے کے امام سے متصل ہو کر کہوں گا کہ میں آپ کا ایک ادنا سا ماننے والا ہوں چاہنے والا ہوں آپ کا نوکر ہوں تو کیا آپ اپنی اس نوکر کی مشکل کو آسان نہیں کریں گے جب اس نے اپنی بات کہہ دی تو آگا ایک گل پیگانی نے کہا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا زمانہ زمانے کے امام کا ہے یہ پورے کا پورا زمانہ امام زمانہ کا ہے لیکن یہ کم نگری حضرتِ معصوم ہے کم کی یاد رکھو زمانے کے امام کو خود حیاء آتی ہے کہ شہرِ کم میں کوئی انہیں چھوڑ کر ان سے متصل ہو جائے تو جب تک حضرتِ معصوم ہے کم سے متصل نہیں ہوگے زمانے کے امام بھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے اور ایسا ہی ایک واقعہ کہ حضرتِ معصوم ہے کم سے کس قدر متصل ہونے کے لیے اہلِ بیت علیہ السلام کے احتمام موجود تھا کہ گوھر شاد کے پیش نماز ہے جن کا نام ہے آگا کریم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون نے آکے اپنا خواب بیان کیا جس کے دو بچے بیمار تھے اور اس قدر بیمار تھے کہ شفایاب نہیں ہو پا رہے تھے علاج کر رہی تھی پریشان ہو چکی تھی کسی طریقے سے شفایاب ہی نہیں مل رہی تھی سفر کر کے کسی گاؤں سے گزرتے ہوئے شہرِ کم سے گزری کم میں نہیں رکی اور مشہد کے اندر پہنچ گئی امامِ رضا علیہ السلام سے متصل ہوئی اور متصل ہونے کے بعد اس کو شفا ملی مگر کس انداز سے کہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امامِ رضا علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم شہرِ کم سے گزری اور باوجود یہ کہ وہاں پر میری بہن حضرتِ معصومِ کم موجود ہے وہاں رکھ کے تم نے ان سے متوصل نہیں ہوا تو میں جب تم اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہو تو تمہیں خالی ہاتھ تو نہیں بیجوں گا لیکن دو میں سے ایک بیٹے کو شفا دوں گا دوسرے بیٹے کی شفا کو معصومِ کم کی شفا سے متصل کر دوں گا درود پڑھے محمد وعالی محمد پر اللہم اسوالی علی محمد وعالی محمد